اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیچسٹ ویڈیوز کے بارے میں افڈیٹ اسلام علیکم ہم آپ کا اپنی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اصد باہر چلا جاتا ہے بزنس کے حوالے سے اور اس کی ماں گھر میں زارہ کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہے اس کی فیملی کو بھی ملنے نہیں دیتی اور نہ اسے بولتی ہے بلکہ نوکروں کے سامنے اس کی بیستی کر کے رکھ دیتی ہے افشین بھی اس کا بلکل خیال نہیں کرتی وہ بھی نوکروں کے سامنے اس کی بیستی کر کے رکھ جاتی ہے زارہ چاہتی ہے اصد واپس آ جائے تاکہ وہ اپنے دل کا بہت تھوڑا سا ہلکہ کر سکے لیکن ماں اس کی واپس نہیں آنے دیتی بلکہ اوور سٹیک کی وجہ سے اس کو پولیس ہرسٹ کر لیتی ہے لیکن اس کی ماں کو زرہ بھی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ خوش ہوتی ہے کہ چند دن یہ اور وہاں پر رک جائے گا اور اپنی بہو کو کہتی ہے کہ تم جو مرضی کر لو وہ تمہارے لیے واپس نہیں آئے گا اور رابیہ کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تاعت اس کے پیچھے لگا دیتی ہے رابیہ کا اصد کی ماں کے ساتھ پورا پورا کانٹیکٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی ہر چال میں شریک ہوتی ہے اور وہ بھی جانتی ہوتی ہے کہ اصد گرفتار ہونے والا ہے اور یہ اطلاع وہی پولیس کو دیتی ہے اصد کی ماں اصد کی شاری ربیہ سے کروانے کے لیے اور زارہ کو اصد کی زندگی سے نکالنے کے لیے یہ ساری گیم کھیلتی ہے لیکن وہ یہ نہیں جانتی رابیہ جب اتنی بڑی گیم مل کر کھیل سکتی ہے تو وہ اس کو اصد کی زندگی سے نکال بھی سکتی ہے تب یہ ماں بیٹھ کے روئے گی اور اپنے بیٹے کو یاد کرے گی ماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی